بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیرے سکھوں گے آج میں مجیدت دانچ اور میں آیا ہوں ڈاکٹر سوسی گجرانوالا میں یہاں پہ آپ رشت دیکھ سکتے ہیں بھی تو گاڑیاں کھڑی ہیں کھڑی ہیں پیچھے ساری گاڑیاں کھڑی ہیں تو آرٹر لگواتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے پاس کچھ مزے کیا ہے یہ ان کے پاس یہ ان کا مینو ہے سامنے مینو یہ ہے اور یہ ان کے پاس سوسیز ہیں اور یہ باقی شیئر سو گاہ رہا ہے اور یہ دنگ سو گاہ رہا ہے ان کے پاس ہم نے دے دیا یہ آرٹر ہے جہاں یہ سلیپ میں لگی ہیں اور یہ انہوں نے دیا یہ دوڑا سا بتا نہیں کیا یہ گول سا تو جب مارا آرڈر تیار ہو جے گا تو یہ اس کا بولر لگ جے گا کہ آپ کا آرڈر تیار ہو گیا تو پتہ نہیں انہوں نے دیا تو ابھی ہم کھڑو کے ویٹ کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ ان کا کیسا ٹیسٹ اور کیا کچھ ہے بھئی میں اس کے آس پاس آپ کو بتا ہوں تو اور ہی بہت سے ریسٹورنٹ ہے وہ سامنے جناب سچینڈوچ جنگچن کے اس طرف بھی ہے کچھ یہ کروز گریل پتہ نہیں کہ ہے اور یہ مک ڈونر سامنے آگے پچھے کافین کنجا ہو ریسٹورنٹ ہے لیکن ڈاکٹر یہ جو آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں ساری جو رشا ہے یہ سارا یہ بھئی رشا ڈاکٹر سوسی کا سارا چارلی چیپلن بھی ہے بہت نہیں ہے شیخ وغیرہ کچھ ملتے ہیں اور یہ ویب دیلائٹس وہ شیشہ ہوتے ہیں ویب وغیرہ کے چیزیں یہاں سے ملتے ہیں اور یہ ہے بھائی صاحب بس عربین ریسٹورنٹ ادھر بھی جناب ریسٹورنٹ وغیرہ کافی بہت زیادہ 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 کیانسی ہمارے اٹھر میلتز بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تو اپنید بہت زیادہ خیلے بہت یہ دیکھیں کہ اس کا چکن کہا تک گیا ہے تو ابھی اس کو کھا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کا ٹیچ کا تھا ہے اس کی نا میں آپ کو پرائس کے بارے یہ بتاتا ہوں تو یہ شاپر اس کے اندر تشو اور کیچپ ہوگا رہا ہے اس کے ساتھ نا تو ان کا پہلے چکن ٹیچ کرتے ہیں چکن اس کے ساتھ کٹی ہے اس کے ساتھ کٹی ہے پیچے پیچے جو گیا ہے یہ سوچ ہے تو یہ ہے اس کے ساتھ کٹی لے ریپ یہ ریپ ہے اس کے ساتھ کٹی ہے تو اس کو چیک کردے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے ہیں ماشہ اللہ ایک برگر اس کے لیے دلالتے ہیں کچپ یہاں ہے یہاں ہے انہوں نے اس پیشلیٹی یہاں وہاں اب ان کا برگر تیز کرتے ہیں برگر اس کو دیکھتے ہیں اس کی زیادہ ہے مزید ہے اندر وہاں یہاں ایک آرڈ ہم نے پیک کرویا یہاں شروع ہو گیا ہم نے کھا پی لیا ہم نے کھا پی لیا اب ہم نے پیک کرویا ہم نے پیک کرویا دکھاؤ کھولنا یہاں گریل برگر پیک کرویا ایک ایشو ان کا یہ ہے یہاں پہ ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سارے کھڑے ہوگے کھا رہے ہیں بھائی جان ان سے پوچھتے ہیں بھائی جان آپ کھڑے ہوگے ہیں انجو آئے تو بھائی جان آپ کھا رہے ہیں مزیدار سے برگر فیلے لگو آئے ہیں آپ کب سے یہاں سے کھا رہے ہیں کافی پھلتے ہیں گجناہ والے کہیں ہیں تو یہاں پر میں دیکھا کہ بیٹھنے کا مسئلہ ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ان کو کرنے کی جگہ نہیں ہے جس طرح باقی ریسٹورنٹوں کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا ماشاء اللہ اتنا زیادہ کام ہے ان کے پاس بہت زیادہ کسمر ہیں ہم سالکورٹ سے سپیشل ہیں لیکن ان کے پاس بیٹھنے کا سسٹم نہیں ہے ٹیسٹ کاس ہے ان کا ٹیسٹ ٹیسٹ ہے یہ تو کھار ہے تو اچھا اللہ حافظ یہ ناشپتی ہے 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 اب ہم آئے ہیں دودھ سوڑا پینے حافظ ملک شاب جب بھی بجرام والے آتا ہوں یہاں سے دودھ سوڑا ملتا ہے وہ مضرور پیتا ہوں یہ تین بڑے بڑے سے مگ آگئے ہیں مگ ایک کلو ایک کلو کا مگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کیسے کھویا لگایا جا رہا ہے اور کھویا کے اوپر یہ کھویا لگا رہا ہے یہ کھویا لگا رہا ہے یہ کھویا لگا رہا ہے یہ کھویا لگا ہے مگوں کے اندر تو اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ سوڑا یہ بطل کے اندر اور دودھ ہوتا ہے یہ سوڑا اور دودھ ہوتا ہے اس کو شیک کر کے مکچر سے بان جاتا ہے اور وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ تھنڈے تھار جناب جناب گلاسوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں تین زبردست سے مگے مزیدار ہمارے پورا ایک کلو کا مگا تیار ہو گئے سامنے آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے سائدوں پر یہ کھویا اور بادام لگائے ہیں یہ بہت کمال ہے تو یہ سارے کھویا اور بادام ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے ایسے 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 یہ ہم اس طرح سارا مکس کر دیا ہے اس کے اندر اور یہ آگیا جناب آپ اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں یہ چمچ اور یہ سٹو آگیا تیسٹ کر دیں اب آپ مجھے ہی کھائے ایسے مجھے ماشااللہ بہت کھا بھی یہاں مجھے اور جو کھویا مسکی ہیں میں نے اس کے اندر مکس کر دیا اس کا ٹیسٹ کر دیا اس کا ٹیسٹ کر دیا ہے ماشااللہ اگر میں اس کی پیلتے ہیں تو اس کی بڑا مکس اس کی بڑا مکس اور چوٹا مکس مجھے کا ٹیسٹ ہے پانی کتنا خڑا ہے پانی 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 رکھا رہا ہے بائی پاس سے ہم نکلے ہیں سیالگوٹ کی طرف تو یہ پانی کافی ہاں پر کھڑا ہے بیچ میں بڑے بڑے ناو کھڑے سے ہی بنے ہوئے ہیں تو میں آپ کو آگے دکھاتو ہی ہاں پر لڑکے نا مقامی ساتھی جو ہاں وہ کھڑے میں آگے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس طرف سے آپ چلے جو یہاں پہ پانی کام ہے اور یہاں پر کھڑا نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاتو ہی ہاں پر یہ یہ کیری ڈیپینس کی پیچھے وہ لڑکا کھڑا ہے یہ لڑکا کھڑا ہے یہ سارا بتا رہے ہیں کہ یہاں سے جائیں یا اس طرف سے جائیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے نیکی کاری ہیں یہ جو گائیڈ کاری ہیں دوستوں کے چھوٹا سا بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ بھی یہاں پر کھڑا ہے اور یہ ساتھ ایک اور بچہ کھڑا ہے تو یہ بھئی کمال ہے جناب کمال ہے تو یہ انہوں نے بہت اچھی بتا رہے ہیں کہ آپ گاڑی کو یہاں سے لے گئے ہیں اس طرف کھڑا ہے وہ جہاں سے بائک جا رہی ہے نا تو یہاں سے آپ ہم خیر خیریت سے جو ہیں صاف روڈ پر چاڑ گئے ہیں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ملکہ دیکھیں ملکہ دیکھیں ملکہ دیکھیں ملکہ دیکھیں الحمدللہ جی ابھی میں گھر پونچوں خیریت سے رستے میں کافی جو ہے وہ پانی شاہ نہیں کھڑاوہ تھا آپ نے دیکھا ہے بچے ویڈیو میں تو کل بارش ہوئے بہت تیز اس وجہ سے پانی جو ہے وہ کافی کھڑاوہ تھا ابھی گھر پونچوں تو ویڈیو کو انڈ کرنا تھا یہ تھی جی آس کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں بھی عاد رکھیں اللہ حافظ